اسلام علیکم سرنز فزیکس کلاس نائن اور ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر فارٹی ٹو اس لیکچر میں ہم آج چپٹر نمبر سکس کے لاسٹ ٹو نیمیریکلز کو سولف کریں گے آئی ایم دیکھتے ہیں سٹویرن نیمیریکل نمبر سکس پائٹ نائن کلکولیر دا پاور افا پمپ وچ کل لیفت دو ہنڈر کلوگرام آف واتر تھو آ ہائٹ آف سکس میٹر ان ٹین سیکن آپ نے کلکولیٹ کرنی ہے پاور اف دا پاپپ جو کہ ٹو ہنڈر کلوگرام آف واتر کو ہائٹ سکس میٹر تک لے جاتا ہے ٹین سیکن ہم ڈیٹا اور ریکوائیڈ ویلیوز کو انٹر کرتے ہیں پاور معلوم کرنی ہے پیز اکولو کوسن مارک دین میش دیا ہوا تھا جو کہ ٹو ہنڈر گرام تھا وہ لکھا ہم نے ہائٹ تھی سکس میٹر دین ٹائم جو ہے وہ ٹین سیکن ہے ہم نے معلوم کرنی ہے پاور پاور کا جو فارمولا ہے ورگ ڈیوائیڈ بائی ٹائم ہوتا ہے سورا آپ کو بتا ہے کہ ورگ جو ہے اگر کوئی چیز اوبجیکٹ جو ہے نیچے سے اوپر جا رہا ہو مطلب گراؤن سے کسی سپیسیفک ہائٹ پر جا رہا ہو تو اس صورت میں اس میں ورگ ڈن جو ہے وہ پوٹینشل انرجی کے برابر ہوتا ہے that is why ہم نے فارمولا میں کچھ جو چینجنگ کی وہ یہ کی ورگ کی جگہ پہ پوٹینشل انرجی اپلائی کر دیا and time کو ہم t سے ریزن کرتے ہیں وہ لکھ دیا اب پوٹینشل انرجی کس کے برابر ہوتا ہے پوٹینشل انرجی is equal to mgh تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا mgh mass کی value ہے 200 small g جس کو gravitational acceleration کہتے ہیں value اس کی 10 ہے h کی value ہمارے پاس ہے 6 t کی value ہے t ان سب کو multiply کیا تو ہمارے پاس یہ value آگی 12,000 time کی value ہے 10 جب ان دونوں کو divide کیا تو value آئی 1200 watt and why we write watt over here because unit of power is watt شورا اگران numerical جو ہے اس کو solve کرنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں an electric power of one horse power is used to run the water pump ایک electric motor جس کی power جو ہے one hp one horse power ہے جو کہ water pump کو چلا رہی ہے and it takes 10 minutes to fill the water tank water tank کو complete کرنے کے لیے 10 minutes لیتا ہے the tank has a capacity tank کی capacity 800 liter ہے اور height اس کی 15 meter ہم نے ایک تو actual work done معلوم کرنا ہے جو کہ motor نے کیا اور اس کے بعد ہم نے efficiency calculate کرنے ہیں so next ہمیں ایک اور point جو دیا ہے وہ ہے density of water fix ہوتی ہے mass of one liter of water one liter کا mass one kg کے برابر ہے تو اسی کو ہم base مناتے ہوئے آگے ان question کو solve کریں گے اچھا ہم بات کرتے ہیں جی one horse power جو کہ 746 وارٹ کے ایک وال ہوتا ہے ہمیں power دی گئی تھی ہمیں time دیا گیا تھا time is in minutes تو ہم نے اس کو second میں تبدیل کیا now we find out the input and output so that we can calculate the efficiency تاکہ ہم efficiency کو معلوم کر سکیں power کس کے ایک وال ہوتا ہے work over time اگر آپ work calculate کرنا چاہ رہے تو یہ t term جو ہے power کے ساتھ multiply ہو جائے گی ہمارے پاس value آ جائے گی work is equal to power multiply time power کی value لگائی ہم نے time کی value لگائی اور اس کے بعد ان کو جب ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس work done آ گیا جو کس نے کیا motor نے work done کیا تو یہ آپ کے question کی ہمارے requirement بھی تھی we find out the actual work done تو motor نے جو actual work done کیا وہ ہمارے پاس یہ تھا اب ہم بات کرتے ہیں آگے output کی output جو ہے وہ کس کے ایک وال ہوگی کہ pump جو ہے پانی کو supply کر رہا ہے نیچے والی area سے اوپر والی area تک اب اس دوران اس کے اندرے جو work ہے وہ کس کے برابر ہو کا potential energy کے that is why ہم نے یہاں پر لکھا mgh mass کی value لگائی g لگائی اور height لگایا and we can get the answer twelve hundred sorry twelve zero 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 جاؤ تو ہم نے اس طریقے سے input calculate کیا input میں ہم نے power استعمال کیا اس power کا duration کتنے time تک کے لیے one horse power استعمال ہوتی رہے ان کو use کرتے ہوئے ہم نے work نکالا اس کے بعد output جو ہے اس کو ہم نے calculate کیا output calculate کرنے کے بعد next our requirement is efficiency and we know that efficiency is equal to output divided by input multiply by hundred output کی جگہ value لگائی input کی جگہ پہ input کی value لگائی then ہم نے جب اس کو solve کیا تو ہمارے پاس value آگی 26.8% it's all about the chapter number 6 numerical جو ہم نے آج مکمل کر لیے انشاءاللہ اگلے lecture میں اگلے topic کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ